السلام علیکم آج میری ایٹر پوری ہی صبح فریر سے بہلے میں نے ناکھایا کپڑے چینج کی شکرانے کے نفل پڑے کپڑے پڑھ کے پھر میں کچھ دیر بیٹھی رہی بچوں کے لیے ناشتہ بنایا بریڈ اور آمیلیٹ بنایا تو اس کے بعد ابھی میں بیٹھی تھی تو میرے دیور کا فون آ گیا کہ ہم با جی آپ کو لینے کیلئے آ رہی ہیں میں نے کہا بات بھائی یہ ہے نراز نہ ہونا کہ آج نہ میرا بھائی اور بھابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے آپ کو لے کے جانا ہے پھر تھوڑی دیر میں بس ہے بچوں کو میں نے کہا کپڑے بغیرہ چینج کریں وہ نے کپڑے چینج کیلئے پھر گیارہ بچے کچھ منٹ پہ بھائی بھابی اور ان کی بیٹی مجھے لینے آ گئے جب گئے ہیں پھر ملے مل کے بیٹھ کے پھر بچی جے آ گئے وہ ملے پھر کہنے لگے پھو آپ کتنی ملی کھو گئی ہیں میں نے کہا بیٹے آپ کی بھوپ کو ٹینشن ہی تھا کتنی ٹینشن ہی ہے میں کیا بتا ہوا پھر وہاں بیٹھے رہے بھائی بھائی نے کھانا پہلے ہی تیار کیا ہوا تھا کھانا کھایا پھر بس باتیں کرتے رہے جو چلے گئے ہیں ان کی بیادیں آتی رہی ہیں باتیں کرتے رہے ہیں پھر شام ہوگی تو شام کو پھر بڑی بیٹی نے چائے بنائی چائے پی پھر بھائی کہتا کچھ اور کھانا ہے تو چھوٹی نے کہا مامو میں نے کوک پی نہیں ہے کوک کی بہت شک پی ڈیلی پیتی ہے پھر بھی نہیں اس کا بیٹ پڑتا پھر اس کے مامو کوک لے رہا ہے کہتے آپ لوگا نہیں ہم نے کچھ نہیں کھانا پھر مامو ان کے مامو نے باہر سے آئیس پین دے دی تو بھائی کہنا دی بھائی سب کو ڈھال کے دیں میں نے کہا میرے میں ابھی تین ہمت نہیں ہے پھر میں نے ابھی تیجے اڑھا میں نے کہا سب کو دو دو کھینٹرین کیوڈ ڈھال کے دے دو پھر آئیس کھائے اس کے بعد پھر بھائی کہتی جلو اب آئیس کھائی لی وہ حضم ہوگی اب آم کھالو میں نے کہا اتنا بڑا ہمارا پیٹ نہیں ہے بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے پھر بھائی کہنے لگے کہ آج تو نا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چاہے میں نے کہا واقعی جو انسان خوش ہوتا ہے جن کو کوئی غم دکھ نہیں تھا واقعی ان کو ٹائم کا پتہ نہیں جانتا لیکن ہمیں دو ٹائم کا پتہ تھا اس طرح رین رین کے ٹائم ہمارے پاس سے گزر گیا ٹائم گزر گیا پھر اس طرح بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے بھائی نگر کھانا 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 مجھے کہتے ہیں کہا میں نے کہا گا بس ایسیوں میں نانا بیپر کا چکن بننا ہوں گا میں جاور پر مکے کھایا پھر باتیں کرتے رہے اسی طرح بارہ ایک بجے پھر بس ہم لیٹ گئے صبح اٹھیں پھر وہی روٹین شروع ہوگی بیٹین گھار آگئی مروزوں کو چھوڑنا تھا ان کو دانا ڈالنا تھا مانوں کا فور ڈالنا تھا وہ دونوں گھار آگئی ناشتہ کر کے پھر اس کے بعد ان کو میں نے فون کیا مجھے کہتی کہ ماما آپ بھی آ جانا میں ٹھیک ہے میں نے بھائی کو کہا میں کہا مجھے چھوڑا تو کہتے نہیں بجی آپ میں پڑے نہیں جانا آج آپ ہی ادھر ہی رہنا ہے پھر میں نے بیٹین کو فون کیا کہ ماما نہیں آنے دے رہے آپ لوگ آ رہے ہیں یہ لوگ چلے گئے بیعتیں کٹے رہے پھر دوپر کا کھانا کھایا پھر شام کو یہ بچے پانچ بجے آئیں مروزوں کو دانا وغیرہ ڈالنے تو پھر تھوڑا سا موٹ ٹھیک کروانے والا تھا پھر میں نے کسی کو فون کیا وہ کہنے لگے کہ ہم ابھی آ جانا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے بتی جگہ میں نے کہا بچے مجھے چھوڑا کیونکہ اب بچیوں نے تو نہیں نہ کروانا کہا پہلے تو میں اس لیے نہیں کروانے والا نہیں تھا تو اب تو میں نکاب کر کے تو سامنے آ سکتی میں نے وہ کموٹ ٹھیک کروانے کے بعد پھر وہ اس کو فنیچر والے کے بھیجا بس کسی طرح کام کر دیجی تو شام ہو گی اب بچے کہتے ہیں کہ ماما کھانا بنا لیں من کا چلو آپ ذرا ٹھہر جو میں بہلے یوں فیملی سے بات کرلوں پھر اس کے بعد میں آپ کو کھانا بنا کر دیتے ہیں کھانا تو بنا ہوئے جکن بنا ہوئے روپیاں جار بنانی ہے وہ بنا لیں گے بس اتنا سا ہمارا کام ہوتا ہے اتنے سے ہماری دکھ سکتے ہیں آپ میرے یہ سکون کی دعا کیا گیا اللہ تعالیٰ مجھے سکون جو چلے گیا ہیں ان کو جنرز بردوس میں جانا ہے اچھا میں اب آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم بھی آپ کی یہ ڈیلی روٹین پڑھتے پڑھتے تانگ آگئے ہیں میں آپ کو اللہ حافظ کہتے ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ